سلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجی الحسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی کی زیر صدارت پبلک سروس ڈیلیوری اور محکمانہ امور کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے سی پیو میں اجلاس ہوا تمام شعبوں کے اڈیشنل آئی جیز اور سربراہان نے اپنی زیرے التواز سمریز بارے بریفنگ دی اجلاس میں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا ہے کہ شہریوں کے مسائل کے فوری حل اور پولیس سے متعلقہ سروسز کی تیز ترین فراہمی کے لیے زیرے التواز سمریز کو جلد منظور کرایا جائے پنجاب پولیس کے آئی ٹی کیڈر کو ایک کرنے کے حوالے سے تمام یونٹس اور ڈسٹرکٹس سے تفصیلات لے کر سمری تیار کی جائے آئی ٹی کیڈر میں کام کرنے والے پروفیشنلز کے سروسز رولز بنانے کے حوالے سے تفصیل کو بھی سمری کا حصہ بنایا جائے اور تمام برانچز اور یونٹس سربراہان اپنی زیرے التواز سمریز کی بروقت منظوری کے لیے کاوشوں کو مزید تیز کریں ایچ الان نادہندہ گاڑیوں کے خلاف سیف سٹی اور ٹریفک پولیس کی مشترکہ کاربائیاں جاری ہیں گزشتہ روز 76 ایچ الان نادہندہ گاڑیوں کو دھر لیا گیا سی ٹیو لاہور منتظر مہدی نے مزید کہا ہے کہ ایچ الاننگ سے بچنے کے لیے ٹیمپرنگ کرنے والوں کے خلاف بھی کاربائیاں جاری ہیں ٹریفک وارڈنز کو ڈیوائیسز اور پرنٹر بھی فراہم کیے گئے ہیں ایس ایس پی اوپریشنز لاہور اسماعیل کھاڑک نے رات گئے تھانہ بادامی باغ کا اچانک دورہ کیا انہوں نے تھانہ کے فرنٹ ٹیسک ریپورٹنگ روم سمیت مختلف حصوں کا معاینہ کیا ایس ایچ او نے ایس ایس پی اوپریشنز کو تھانہ کی ورکنگ بارے بریفنگ دی ایس ایس پی اوپریشنز نے تھانہ کا ریکارڈ ریجسٹرز بھی چیک کیے ٹک ٹاکر آئیشہ کرم کو دھمکیاں دینے والوں کے خلاف تھانہ شہدرہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ڈی آئی ج اوپریشنز لاہور سوہیل چودری نے ایس پی سٹی کو حکم دیا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے تھمکیاں دینے والوں کے خلاف ڈی ٹوانٹی فائیو ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے ملزمان کو چھڑوانے کے لیے ایس ایچ او کو ایک لاکھ رشوت کی پیشکش کرنے والے تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے رشوت کی پیشکش کرنے والوں میں محسود، عرف بلو، اسلم اور مسکین علی شامل ہیں ایس پیکنٹ لاہور عیسی سکھیرہ کے مطابق ملزمان گھناؤنے کاروبار میں ملوث ہیں ملزمان سے پانچ لاکھ روپے فراڈ کی رقم کے علاوہ ایک لاکھ روپے رشوت بھی برامت ہوئی ہے مقدمہ درج کے بعد ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے انویسٹیگیشن پولیس اقبال ٹاؤن لاہور نے قتل کا اشتہاری گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزم راشد محمود نے دوہزار آٹھ میں شہری محمد یاکوب کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ملزم ساتھیوں سمیت قتل کی سنگین وارداتوں کے بعد موقع سے افرار ہو گیا تھا جبکہ ملزم کے دیگر ساتھی پہلے ہی گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں انچارج انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن محمد فیاض نے اپنی ٹیم کے حمرہ اشتہاری ملزم کو گرفتار کیا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپٹیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پیسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی